بھائی ابھی فوٹبال کھیل کے آئے میں یہ فروٹ کھا رہا ہوں اور پھر جاؤں گا ناہنے ہیلو گائز ایم بیک میں ناہا کے آچکا ہوں اور آج کی ویڈیو بہت ہی اچھے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا اس میں آج میں آپ کو بتانے رہوں میں بگس مستیک جو میں نے آئر لینڈ میں کریا ہے جو چیزیں آئی ویش میرے کو پہلے پتا ہوتی ہے آئر لینڈ آنے سے پہلے آپ کو تھمدیر اور ٹائٹل دیکھ کے بہتر لگتیا ہوگا تو یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے والا ہوں اور یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو ایک ایک پوائنٹ سننا اچھے سے ساری چیزیں بتانے والا ہوں تو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو مائنیم اس سکران ایر لینڈ سائر سیکیورٹی اور مائنسٹر سائر سیکیورٹی اور انسٹاگرام پر فالو گر لیے اگر آپ نئے ہو تو لیلی اکٹیوٹیز کے لیے اور چینل سبسکرائب بلینے لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو چیزیں آئی ویش آئی نیو بیفور یہاں پہ آنے سے پہلے اور پھر میں لاشت کو بتاؤں گا مائی بگست مستیک ان ایر لینڈ تو اگر آپ کو خالی بگست مستیک سنی ہے تو آپ سیدھر لاسٹ میں جا سکتے ہیں بات میں رکمنٹ کروں گا سیدھر لاسٹ میں مچ جانا کیونکہ میری بگست مستیک یونی آپ کے لیے بھی وہ آپ کے لیے ان پوائنٹس میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں جو میں بتانے والے تو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو فرسٹ پوائنٹ ہے جب میں یہاں پہ آیا ہے کہ میرے کو پہلے سے یہاں کے سلانگ ساتے ہوتے اور یہاں پہ لوگ کیسے بولتے ہیں وہ پتا ہوتا میں نے ویڈیو نہیں دیکھی یہاں کے لوگوں کی تو آپ یہاں پہ کچھ موویز یا کچھ ایسا دیکھ لینا یا پھر سلانگ کی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھے وہ بھی چیک کر سکتے ہو کیونکہ آئر لینڈ میں جیسے میں جاپ کر رہا ہوں تو مینی جا رہا ہے کوئی ساتھ میں کام کر رہا ہے انہوں نے کوئی سلانگ بول دیا یہاں کا کومنٹ ہی کہ میں کوئی نہیں بتا وہ سلانگ تو باقی لوگ ہس لیں گے میں سے پھر میں سوچوں میں کیا بولتا ہوتا نہیں ایک سلانگ کی ویڈیو بنا رکھے تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتے ہیں یہاں پہ کومن سلانگ کیا ہوتے ہیں وہ ویڈیو چیک کر لینا لنک دسکرپشن میں تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہوا آگئی تو بھائی سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ میرے کو پتہ ہوتا کاش کی میرے کو یہاں پہ بہت زیادہ چلنا پڑے گا بہت زیادہ means کی بہت زیادہ like 10 to 15 km per day اور وہ بھی ایک ہیوی بیگ لے کے گندھے بے like 10 15 kgs کا walk کرنا پڑے گا گروسری بیگ لے کے کاش میرے کو پہلے پتا تھا تو میں انڈیا سے تھوڑا اپنی ڈیولپ کر لیتا عادت کیونکہ وہاں پہ تو سب سکورٹیو ہے بائیک پہ کار میں گھومتے ہیں اتنا کوئی چلتا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بہت چلنا پڑے گا کیونکہ آپ کوئی ویکل ہوگا نہیں پھر آپ آوگے اور آپ تھوڑی تھوڑی دور کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بس تو جاتی ہے پر بس پوری گھوم کے جائے گی اس سے پہلے آپ پیدل ہی پہت جاؤ گے تو پیدل آپ کو بہت چلنا پڑتا ہے سٹارٹنگ میں تو یہ میں کوئی پوائنٹ ایک پہلے پتا تھا تو میں تھوڑی اپنی ایک عادت ڈیولپ کر لیتا تو آپ لوگ آپ تو ڈیولپ کر لینا اپنی عادت تھرڈ چیز ہے کہ میرے کو پتا ہوتا کاش پہلے سے کہ یہاں پہ پارٹ ٹائم ملنا بھی بہت مشکل ہے مطلب ایسا نہیں ہوتا آپ کو پورا ایک ریزیو میں بنانا بڑتا ہے ڈراؤپ کرنا ہوتا ہے بہت ساری شاپس میں کال کرنا ہوتا ہے اس پر ویڈیو بنا رکھی پر ایک بتا دیتا ہوں اس پیسے بہت مشکل ہوتا ہے ایزی نہیں ہوتا تو میں سوچا جاکے ہوتا پہلے سے میں نے سوچا نہیں ہوتا وَnah کہ میں کہ نے سوچا پہم بہت مشکل ہو تھا مس الفارر تو بہت مشکل پر ٹائم ملنا اپن بہت مشکل ہے اب یہاں پر شائع ہر چیزیں مطلب brigade brig SHOW جا سوچوتے ہیں البدا tohch جاڑے ہیں میرے بھی بہت مشکل منز� میں کوئی تزاروں بکل کام کام ایک مہینے سے دو مہینے ابھی میرے کو نہیں بتا شاید ایک دو مہینے ایسا ہی چل رہا ہے پوائنٹمنٹ ٹائم پھر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پھر اس کے پورا پروسس ہونے میں اپنے دو مہینے لگ جاتے ہیں جب میں آئیتا تک تو جلدی ہوتا تھا تو میں نے سونا ہے دو مہینے لگ جاتے ہیں اپوائنٹمنٹ لو پھر یہ کرو وہ کرو ڈاکمنٹ دو وہاں جا کے پھر آپ کے گھر آئے گا بہت ٹائم میں کارڈ یہ سب تو ٹائم لگتا ہے تو بھائی یہ میں نے آپ کو پروبلم میں نے بتا ہے آپ کو تو اس کا سولیشن میں آدمہ بینک جیسے میں نے بتا ہے دو مہینے لگ جاتے ہیں کھلے میں تو اس کا ایک سولیشن ہے منی جار منی جار کیا ہے جیسے آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہے جار سے منی رکھتے ہیں ایسا ہی ہے ایک ہوا تو نہیں آرہی تو ایک یہ اینیو بینک ہے اینیو بینک کیا ہوتا ہے یہ مطلب ان کی فیزیکل برانچ نہیں ہوگی ایک بہت سیف اور سکیور بینک ہے جہاں پہ آپ نے سارے فائننس منیج کر سکتے ہو اس میں آپ اپنے ایمپلوئر سے جہاں جاں جاں جب کر رہے اس میں پیسے لے سکتے ہو ڈریک ڈیبٹ کر سکتے ہو ڈیریک ڈیبٹ کر سکتے ہو کسی کے کرنے سب کچھ کر سکتے ہو ایک آپ کو ڈیبٹ کارڈ دیں گے اسے آپ بھی کر سکتے ہو کہیں پہ کچھ خریدنا ہے آپ سب اس سے کر سکتے ہیں تو منی جار ایک بینک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کا پروسس کیا ہے کہ پہنچ دس منٹ بس آپ کو کچھ نہیں کرنا بہت سکتے ہو جائے بہت ایزی لی اور ابھی جون میں منی جا رہے ہیں ایک اور بھی سرویس لانچ کر رہے ہیں جو آپ لوگ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہونے والے کیونکہ میرے پیورز وہاں سے انڈیا سے پانگلہ دیش پاکستان مطلب اپنے اس سائٹ سے ان کو انٹرنیشنلی ٹرانسور کرنا ہوتا ہے ایلیش آرڈینس نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ٹرانسور کرنا کو جب آپ یہاں پہ کماؤوڈ جون سے منی جار یہ بھی کر رہا ہے اور بہت ہی اچھے پرائز پہ آپ اپنے ڈیا پیسے پیس سکتے ہو پاکستان پیس سکتے ہو پاکستان پیس سکتے ہو پانگلیس کہیں بھی آپ کو بیتنے انٹرنیشنلی ٹرانسور کر سکتے ہو اچھے پرائز پہ ٹھیک ہے تو آپ کا ایک یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے اور جو یہ آپ کو ڈیویٹ کارڈ دیں گے آپ کسی بھی کنٹری میں یوز کر سکتے ہو پانچ منٹ میں اکاؤنٹ سیٹ اپ کرو ڈیویٹ کارڈ گھر پہ جائے گا کسی بھی کنٹری میں یوز کرو اس میں پیسے لو سب کچھ بہت بڑیا پروسس ہے اور آپ کسی اور منی جار اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کرنے وہ آپ کو فری آف کاؤسٹ بلکل پیسہ نہیں لگے گا کسی اور منی جار اکاؤنٹ میں جو میں ڈال رہا ہوں میرے یونیک لگ اس سے آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا وہ آپ لنک کو لگے آپ کو پتہ چل جائے گا تو لنک دسکرن میں جا کے چک کر لینا اب چلتے ہم اپنے تھرڈ پوائنٹ سوری فورتھ پوائنٹ ہے نوڈ سٹیٹ رہا فورتھ پوائنٹ ہے بھی نائس تو ایرون لائک ایکسٹرا نائس تو ایرون کیونکہ یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں بہت مطلب تو آپ کے ساتھ کچھ ان جوں کیا آپ کے ساتھ شوکر کود کیا تو آپascular ب Sehr سید تو آپ کو اکچھے بنا چلی بہت ہے کے بعد بڑھ پوائنٹ trapam ۔ سوری یہاں پہ جیسے ہر تیج میں بولتے ہیں شوکر شلو میں تو آپ کو لگے گا کیا ہو گیا ایسے چاہی تو راتا رکھ رہے تو ہوگا سوری اس میں کیا ہے ایسے بہت چھوٹی چھوٹی جیسے پہ بھی بھی سوری تینکیو بہت بولتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک ایکسپرا نائس ہونا پڑے گا سب کے لیے تو یہ ہے میرا پورتھ پوائنٹ اور بھائی یہاں پہ ہر جو آپ کو یہاں پہ ہر جو آپ کو ایکوالی ریکویسٹ کرتے ہیں چاہے وہ کارپینٹر ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے وہ ڈرائیبر ہو چاہے وہ بہت بڑا آئیٹی کا ڈریکٹر ہو کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو ٹھیک ہے ہر کسی کو ایکوالی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایکوالی رسپیکٹ کرنا ہے ہر کسی کو اب جلتے ہیں ہمارا فیفت پوائنٹ فیفت پوائنٹ ہے you can also bargain here بہت لوگ میں سے انسٹا پہ پوچھتے تو میں نے کہا یہ پوائنٹ بھی سپیسیفائر کر دوں کہ ہاں bargain آپ یہاں پہ کر سکتے ہو یہ بہت سچ ہے you can ask for the best price ایسے stores میں نہیں جہاں پہ آپ کے لکھے ہوتے ہیں پرائز وہاں بھی کہیں کہیں لوگ تو بولتے ہیں کہیں کہیں جہے کہ پھول سکتے ہیں پت میں بتا رہا ہوں کہ جیسے کچھ shops ہو گئی for example اسیان stores ہو گئے یا پھر آپ کے کچھ چائنی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ ہوں cover, phone covers hand, band یہ سب یہ تو میں نے پرسنلی کریا ہے hand wrist band یہ سب ملتے تھے وہاں پہ بہت سکتے ہیں اسے hand wrist کا میں نے پہنڈ لیا تھا وہ رننگ والا تو وہ بول رہے تھے 15 euro میں آئے تھا 8 euro میں ٹھیک ہے بہت سکتے ہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور جب second hand products خرید رہے ہو for example آپ کوئی phone خرید رہے ہو second hand آپ کوئی car ہی خرید رہے ہو second hand کسی نے بول دیا کہ 8000 euro کی car ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں 7000 euro 7000 euro آپ کی مرضی ہے پھر آپ بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاتنی سی بات ہے چلیں پہ professor ڈیلک ڈیلی ڈیلیک ڈڈاب یک سکنڈ ریکارڈھ جڈ ہاں ہو رہا ہے تو if you want to come for a masters یہاں پہ ایک سال کی masters ہوتی یہ پوائنٹ تو میں کوئی جیسے پتا تھا but یہاں کا جو کورس اور موڈیول ہوتا ہے اور پڑھائی کا سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ میں کو یہاں پہ آنے کے بات پتا چلا تو یہ آپ لوگوں کو ایک بات شیئر کرتی ہی میں نے and if you want to come here for your studies like آپ کو کالج جونڈا ہے آپ کو کنٹری بھی شورٹلیسٹ کرنی ہے all over world میں آپ کو کہاں پڑھنا ہے آپ کو کورس نہیں سمجھا رہا کون سا کرنا ہے بہت سٹوئنٹس ہوتے ہیں میں سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو فیز زیادہ لگ رہی ہے scholarship نہیں ملری scholarship چاہیے آپ کو ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اس میں ایشو ہو رہا ہے آپ کو کسی بھی چیز میں ایشو ہو رہا ہے study abroad process سے free of cost counselor آپ کی help کر سکتے جنہوں نے میری کری تھی میں link description میں ڈال دوں گا اس کا بھی آپ چیک کر سکتے ہو آپ کی free of cost help کرنے کے starting سے لے کے link جا کے چیک کر لینا اگلا پوائنٹ ہے اکومیڈیشن 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 ہر کوئی بھائی میسج کر رہا ہے میرے کو انسٹا پہ اتنے میسج آرہے یہ نہیں مل رہی میرے کو خود نہیں مل رہی میرے کو ابھی Dublin میں چاہیے میں سوچ رہا تھا شیپٹ ہونے کی نہیں مل رہی بہت مہنگی اکومیڈیشن ہے یہ ایک پوائنٹ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت مہنگی آپ ڈافٹ اور رین ڈوٹ آئی جیسے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی گیا اکومیڈیشن کیسے سرچ کرنی ہے وہاں آپ چیک کر سکتے ہو آپ کی وہ help کر دیں گے کون help کر دیں گے کیا بول رہا ہوں اکومیڈیشن دیکھ سکتے ہو ڈیگہ ڈیگہ ڈاپٹ اور رین ڈوٹ آئی وہاں پہ آپ کی ایک help ہو جائیں گی اکومیڈیشن آپ کو دیکھ جائے گی وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہو ڈیگہ ڈیریکٹ ڈیگہ 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 اگلا پوائنٹ ہمارا آتا ہے یہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں بھائی ان سے بلکل پنگا نہیں لیں اٹھارہ سے چھوٹے والے سے تو بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے اگر کچھ بھی گلتی ہوئی کچھ بھی آپ جیل بھی جا سکتے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو اٹھارہ سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے بلکل پنگا نہیں لیں ان کو پولیس بھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہاں پہ رول ہے تو آپ بھی کچھ مت کے ہو یار اگر کچھ تنگ کر رہے سیدھے نکل رہا اور یہاں پہ کچھ کچھ ایریہ ہوتے ہیں وہاں مت رہنا ٹھیک ہے جیسے پنگلس ہو گیا بہل ہمون ہو گیا ہاں پہ پنگے تھوڑے ہوتے ہیں تو وہاں مت رہنا باقی ایسے کوئی لے کے کچھ بھی تو آپ وہ 1-2-1 کال سکیڈول کر سکتے ہو اگلا پوائنٹ ہے جو یہاں پہ کارس اور لیکٹرانکس ہوتی ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ بہار انڈیا سے بہار ہر جگہ سستی ہے بھائی نہیں ہے یہاں پہ ہے نا انڈیا سے بھی مہنگی کارس ہے مہنگی از ان تھوڑی بہت مہنگی نہیں ڈبل ریٹ بھائی یہاں پہ ماروٹی سزوکی ہو گئی یہ سب ڈبل ریٹ انڈیا سے ٹھیک ہے مہنگی ملتی ہے کارس فون بھی مہنگی ملتے ہیں ڈبل ریٹ نہیں ملتے فون پر ہاں تھوڑے بہت کچھ تھوڑے مہنگی ہو گئے دو چار ازار کچھ دو چار ازار سستے ہو گئے اگلا پوائنٹ ہے بھائی دو نوٹ ٹرسٹ آف پیپر تنگ آف پیپر تنگ مطلب جو آپ کے باس آن پیپر ایک ریکارڈ نہیں ہے آپ کو کوئی پارٹ ٹائم جوب دے رہا ٹھیک ہے اس کا آپ کو کوئی کانٹریکٹ کچھ نہیں ملے اور آپ کو بس وہ بول رہے یہ کر دو اور آپ کو وہ چیز بھی سہی نہیں لگ رہی ہے جو وہ جوب ہے ایسی جیجے مت کرنا یہاں پہ بھائی سیدھا جیلوے ل ہو جاتی ہے یہ چیزیں بھی مت کرنا اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ نیکسٹ پوائنٹ یہی تھا مطلب چھوٹا سا ایکسٹ پوائنٹ ہے بھائی اگر آپ فریش رہو یہاں پہ تو آپ 35,000 سے 40,000 اتنے کم آ سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی ایکسٹر آرڈینری ہو گیا کوئی بہت بڑی فگر آپ سوچاتے ہو بہت لوگ کو نہیں بتا میرے کو بھی نہیں بتا تھا کتنے ملتے ہیں پر آپ لوگ میں بتا جتا ہوں باتے ویسے 35,000 سے 40,000 ایورو آپ کو مل سکتے سال کے اس سے بڑی فگر مل پر جو یہاں پہ ٹیکس ہوتا ہے وہ بہت جیز ہوتا ہے اگر آپ 35,000 سے اوپر 40% اس سے کم ہوتا تو 20% ہوتا ہے پارٹ ٹائم ٹائم ٹیکس نہیں ٹیکس ٹیکس لگتا ہے باقی چیک بھی کلکولیٹر ہوتا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنا رکھی بہت ریل بنا دوں گا انسٹا پر چیک کر لینا انسٹا پر فالو نہیں کرتے تو فالو کر لو اور اکلا شہنگنیریہ ہوتا ہے یوروپ میں جو کنٹریز آتے ہیں مطلب یوروپ میں آئرلین پر شہنگنیریہ شہنگنیریہ شہنگن ویزا ہوتا ہے اگر اور جانا فرانس جانا یوک جانا سپین جانا جارمانی جانا آپ ویزا لینا پڑے ہر جگر ٹھیک ہے اگر فرانس رہے جو شہنگنیریہ پوائنٹ ہے یہاں پہ لیمیٹڈ ٹرانس پوٹیشن ہوتا ہے مطلب جیسے میں نے بتایا آپ چلنا بہت پڑے گا بہت پڑے گا کار نہیں ہے کار ویسے سٹارٹنگ میں مطلب ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ پہ چلنا بہت پڑھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک جگہ سے ہوتا ہے اسے بھی بہت جگہ ہوتی ہے اور جو بھائی ہمیں شوپ ساتھ بجے بند ہو جاتی ہے ساری شوپ سب گھر چلے جاتے ہیں اور آپ بس پھر کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں گریج سکتے ٹھیک ہے اور جو گروسری سٹورز ہوتے وہ میکسیم حد مارک نو بجے دس بجے وہ بھی بند ہو جاتے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ڈیکس سے کھانا نہیں ملتی بھوک لگ رہی پھر اینڈ میں جا کے برگر پیسہ ہی کھایا وہی ویجٹیرین ملا باقی ویجٹیرین چیزیں بہت کم ملتی ہے کیونکہ یہ پہ لوگ بہت الگ لگ طریقے نون ویج چیزیں کھاتے ہیں تو بہار تھوڑا ملنا مشکل ہے پر گھر پہ ایسا بلکل بھر پہ بلکل لکھنی سب کچھ ملتا ہے گروسری سٹور سب کھا سکتے ہیں اگلا پوائنٹ سائیکل سائیکل یہاں پہ بھائی مات ہی لینا ٹھیک ہے میری چوری ہو گئی تھی آپ کو نئی بتا تو بلوگ دیکھ لینا پہلے بھائی میں لیتی بھائی 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 بہت ہاں پہ بہت اچھی یہ نہیں ہے بہت کھا سکرین شیئر کچھ بھائی کچھ آگ کیسے کچھ میں چیک کر لینا اور آپ کے آپ کی help ہو جائیں اب بات کرتے ہیں my biggest mistake جو میں نے یہاں پہ کری تھی آہ یار ہاتھ دکھ گیا تھا فیڈیا روک دی تھی تھی دیر سے فکڑے فکڑے فون ہاں تو میری biggest mistake تھی کہ میں ڈبلن میں رہ رہا تھا بھائی کیونکہ online تھا سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ کو نہ college جانا نہ آپ کو office جانا covid تھا بیچ میں آپ کو پتہ نا ابھی بھی تھوڑا بہت online یہ ہے پہ دیرے دیرے office کھل رہا ہے تو میرا کیا تھا جیسے ایک ڈیڑھ دو سال بیچ میں covid تھا اور سب کچھ online تو تب بھی میں ڈبلن رہا تھا ٹھیک ہے تو بہت لوگ move ہوئے تھے بہت لوگ نہیں ہوئے تھے میں سوچ رہا تھا ہوں نہ ہوں نہ ہوں تو بھائی ایسے پوائنٹ میں کو move کر لینا چاہی تھا بہار میں نے ایک سال میں اپراکس تین سے چار ہزار رنٹ زیادہ بھرا ہے ڈبلن میں رہ کے اور مان لو دو سال کپ لگا لو چھے سات ہزار ٹھیک ہے چھے سات ہزار یورو میں نے رنٹ فالتو ایسے ویسٹ کر دیا تو بھائی اگر چھے سات ہزار بچا لیتا کرپٹو میں ڈال دیتا ایسے سوچنے کو تو کچھ ہی سوچ لوں ٹھیک ہے بٹ ویسے بتا رہا ہوں چھے سات ہزار کا نقصان ہوگا بگس مسٹیک ہے میری ہے بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے چھے سات ہزار اپراکس بھی میٹلی اراؤنڈ فائیو لیکس کی اراؤنٹ ٹھیک ہے اتنا بڑا اماؤنٹ فائیو لیک سکس لیک میں نے فیسٹ کر دیا ایکومیڈیشن میں دے کے تو یہ میرے کو ایک بات لگتی ہے بہت بڑا بگس مسٹیک میری تو یہ سارے پوائنٹ ہیں بھائی جب میں نے آپ کو بتانے تھے بگس مسٹیک میں نے اتنے پیسے خراب تو کر دیئے پر آپ لوگ سپورٹ دیگھاؤ کیا پتہ تھوڑے بہت تھوڑے بہت پیسے کر کے واپس آ جائے میرا تھوڑا فائدہ ہو جائے سبسکرائب کر دو ہے اور آپ کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا بیل آئیکن دباؤ گے تو ساری اگر آپ کو اچھی اچھی ویڈیو اور انفرمیشن لینی ہے باہر کے بارے میں اور میں اور بھی بناتا رہتا ہوں کینیڈا میں یوکے میں آسٹریلیا میں وہ سب بھی آپ جان سکتے ہو کہیں بھی باہر پڑھنے جانا ہے تو سب کچھ فری آف کاسٹ میرے گائیں پر ٹھیک ہے اور جو جو چیزیں میں نے بتائی جیسے منی جار آپ لوگوں کو بتایا اس کا لینک ڈسکیپشن میں آپ کو اکاؤنٹ کھل جائے گا اس میں پٹا پٹ پانچ منٹ میں اور اگر آپ کو کاؤنسلر چیئے فری آف کاسٹ وہ بھی مل جائیں گے ان کا لینک ڈسکیپشن میں ون ٹو آن کال کرنی ہے میرے سے کچھ بھی ڈاؤٹ ہے اس کا لینک ڈسکیپشن میں میرا کوٹس لینا سائیبر سیکیورٹی کا اس کا لینک ڈسکیپشن میں آپ لوگ اس ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں نے بتا دیا ہے چیک کر لینا اور ویڈیو اچھی لوگ ہو تو لائک کر لینا چینل پر سبسکرائب تو گری لیا ہوگا آپ نے ابھی تک انسٹاگرام پر فالو کر لینا یہاں دکھڑ ہوگا لینک ڈسکیپشن میں آئی ویڈسکیپشن میں آئی ویڈسکیپشن میں نیکسٹ ویڈیو تب تک مجھے کرو اینجوائے کرو اپنا بابای شکریہ